بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ سکو کینگے لائف فرنس آج آپ کو بڑی اچھی سی اپ ڈیٹ دے رہی ہوں اور یہ وہ اپ ڈیٹ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ آج کل آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور بہت ہوت ٹاپک ہوئی ہوئی ہے یہ نیوز فرنڈ نیوز کیا ہے نیوز یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ سب دے بھی سناؤگا کہ آسٹریلیا میں ہوئی تھی مچھلیوں کی بارش تو فرنڈ ہم حران ہوئے سنکے کہ پانی کی بارش تو سنی ہے بٹ مچھلیوں کی بارش جو ہے فرس ٹرائم سنی ہے کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹ کا کچھ لوگوں نے اس کو فن بنایا اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ سچ ہے بٹ میں آپ کو ایک ریالٹی بتاؤں یہ بات بالکل سچ ہے اور اس بات کی ایکسپٹنس گورنمنٹ نے بھی کی ہے آسٹریلیا کی فرنڈ ہوا کیا ہماری جو نیچر ہے آپ کو پتا ہے ہماری نیچر میں پانی ہوا گیاز یہ تمام چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ویلی آف رکھتی ہیں اور نارمل جب ہماری لائف ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ سب چیزیں ریگولارٹی سے چل رہی ہوتی ہیں صبح ہو رہی ہے صحیح طرح دوپیر ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے اس میں ان صورت چاند اور ہوا پانی یہ اپنے نارمل سپیٹ سے اپنے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو دیئے ہیں بٹ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں کچھ ایرگولارٹیز آتی ہیں اور ان ایرگولارٹیز کے سیچویشن میں کبھی طوفان آتا ہے پانی میں اور کبھی طوفان آتا ہے ہوا میں جس کو ہم آندھی کہتے ہیں سمپل ایس دائٹ اور یہ دونوں کنڈیشنز جب ہوتی ہیں جب کچھ ایرگولارٹیز آ رہی ہو یا ایبنورملٹیز آ رہی ہو نیچر میں زلزلہ جو آتا ہے وہ بھی ایبنورملٹیز ہے نیچر کی ظاہر ہے وہ ایک چیز غلط ہو جاتی ہے جو کہ نارمل چل رہی ہوتی ہے اور گرمی سے زمین پھڑ جاتی ہے تو وہ نارمل روٹین میں تو نہیں آتا اچھ اب یہاں کیا ہوا ہے یہاں یہ ہوا ہے سمندر کا جو طوفان ہوتا ہے وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے سمندر کا طوفان اس کنڈیشن میں آتا ہے فرینڈ جب سمندر میں بہت پریشر بڑھ رہا ہو پانی کا ٹھیک ہے نارملی پانی موف کرتا ہے اللہ کے حکم سے جب بہت زیادہ موفمنٹ بڑھ جاتی ہے پانی کی اس کنڈیشن میں طوفان آتا ہے اچھا اب یہاں کیا ہوا ہے ہم اس کو ایک ورڈ میں کہتے ہیں وارٹر سپاؤٹ فرینڈ یہاں یہ ہوتا ہے کہ پانی میں جب طوفان آنے والا تھا آسٹریلیا میں کوئی ایسا وہاں پہ ان لوگوں نے نیوز آنیر نہیں کی تھی بٹ نیچرلی بہت ساری ٹوٹ پوٹ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی رہتی ہے سمندر کے اندر بھی ٹھیک ہے اچھا یہاں یہ ہوا پانی کا جب پریشر بہت زیادہ بڑا اور پانی نے ایک خواف جگہ پہ ایک ہیولہ بنا لیا یعنی کہ ان مچھلیوں کی سراؤنڈنگ میں قبضہ کر لیا اور وہ مچھلیاں اس پانی میں آ گئیں ٹھیک ہے اور اسی پریشر سے وہ پانی مچھلیوں کے لے کے اوپر تک گیا اور جہاں تک اس کا پریشر ٹوٹ رہا تھا وہاں جا کے اس نے ان مچھلیوں کو پھینک دیا سمپل از ڈائٹ اب یہ ہوا کہ مچھلیاں گری ہیں جہاں پر وہاں پر پانی دیکھا گیا ہے اور پانی کیونکہ وہ نارمل سٹریٹ پہ گری ہے تو پانی وہاں نہیں تھا وہاں مچھلیاں جب گری ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پانی آیا ہے اور وہ جو مچھلیاں تھی وہ اسی لیے الائف تھی وہاں پر کیونکہ وہ پانی کے ساتھ تھی سو فرینڈ یہاں پر ایک ہمیں چیز پروف کے ساتھ مل گئی ہے اچھا اب میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ فرس ٹائم نہیں ہوا ہے اٹس آلڈی ہاپننن یو ایسے انڈیا تھائیلینڈ نائجیریہ میکسکو اور انشن ٹائم میں گریک میں بھی یونان میں بھی اس طریقے کی سیچویشن ہوئی تھی یہ کافی اولڈر ٹائم کی بات ہے جو کہ ہسٹری میں آئی ہے سو یہ تمام نیچر ہے نیچر میں جو چیزیں چینج ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے دنیا میں نظر آتی ہیں فرینڈ سم ٹائمز ایسا ہوا ہے کہ مینڈکوں کے بھی بارش ہوئی ہے اور ساپوں کی بارش ہوئی ہے جس میں ہمیں اللہ سے بھی ڈڑنا چاہیے کیونکہ چھوٹے چھوٹے ساپ اسی شکل میں آسمان سے گریتے اور اس ٹائم اتنی ریسرچ نہیں ہوئی تھی لوگ ڈر گئے تھے مگر جب اس طریقے کی بارش ہوئی تو سائنٹسٹ لگ گئے اس پہ ریسرچ کرنے اور جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی بہت ساری چیزیں بلکل امیڈیٹ بیس پہ تمام مچنیوں کو جمع کر کے دوبارہ سے کسی تلاب یا نہر میں ٹرانسفورم کر دیا کیونکہ اوبیسلی جو مچنیاں گریتی وہ ایک نیچرل جو چینج آیا تھا اس کا نتیجہ تھا اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چینجز آتی ہیں آپ یہ سمجھیں ٹرکی میں جو ابھی ارد کو ایک آیا ہے اس کے نتیجے میں زمین میں بیٹھے بیٹھے بہت بڑے بڑے سنکھ ہول بھی ہو گئے ہیں اس میں وہ نیچرل ڈیزاسٹر کا نتیجہ ہے کہ زمین میں جو افیکٹ رہا ہے سیم اگر دیکھیں تو جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو تیز ہوا میں سمٹائمز ہم اپنی سپیٹ کے بغیر ہی آگے چلے جاتے ہیں جو میرا اور آپ کا پریکٹیکل لائف میں فیس کیا ہوا ہوا ایک ایکسپیرینس ہے اسی طریقے سے سمٹائمز ہوا بہت زیادہ تیز چلتی ہے تو ہم اس کو آنڈھی کا نام دیتے ہیں آنڈھی یا ہوا میں توفان تو آپ اس میں دیکھیں جب آنڈھی توفان ختم ہوتا ہے تو ہم ایسی ایسی چیزیں زمین پر دیکھتے ہیں جو نورمل ہم نہیں دیکھ چکتے ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں زمین پر جو آسمان کے بیچ میں ہوتی ہیں مگر ہوا کے پریشر سے وہ نیچے آ پڑتی ہیں سو فرنڈس سائنٹسٹ اس میں ریسرچ کر رہے ہیں اچھا ایک پوائنٹ یہ لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا پانی کا بھی پریشر تھا تو ایک ہی جیسی مچلیاں کیوں آئیں کیونکہ وہ ایک ہی جیسی مچلیاں تھی ایک ہی سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں جس جگہ پہ پانی کا پریشر گیا اور جس سپیٹ سے اس کا پریشر بنا کہ پریشر میں کتنی طاقت تھی اگر اس میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ بڑی مچلیاں کو بھی اٹھا کے پھیک دیتا تو دیفنیٹلی بڑی مچلیاں بھی آتی مگر پانی میں جتنا پریشر تھا کہ وہ اس حساب سے اتنی ساری مچلیوں کو اس سائز کے مچلیوں کو لے سکتا تھا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیکچرز میں کہ وہ مچلیاں بہت ساری ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں مچلیاں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پاورفل پانی ہے کتنا پاورفل سمندر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے جس فرینڈ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سائنس اپنی جگہ ہے مگر نیچر جو ہے وہ اگر ایب نورمل ہو جائے تو ہم زندگی میں سروائیو نہیں کر پائیں گے فرینڈ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر دنیا میں بہت عرصے سے جو مختلف لوگوں نے جائزے لیے ہیں تو مچلیوں کی فروک کی ٹوٹس کی اور سپائیڈرز تک کی بارشیں ہوئی ہیں تو اور اس میں بہت سارے دنیا کی کنٹریز ہیں اور ان کنٹریز میں کسی چھوٹے چھوٹے حصے پہ وہ بارش ہو جاتی ہے آسٹریلیا میں جو بارش ہوئی تھی مچلیوں کی اس کے وٹنیس بتاتے ہیں جو کہ آئی وٹنیس ہیں واقعے وہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ویتے اپنی نورمل لائف گزار رہے تھے اور سڈنلی ہمیں لگا کہ بہت بڑا ہوا کا طوفان آ رہا ہے اور اس ہوا کے طوفان کے ساتھ یہ مچلیاں گری زمین پہ جس کو ان ایسپیکٹڈ دیکھا بچوں نے اور بڑوں نے اور ان ایسپیکٹڈ دیکھنے کے نتیجے میں بچوں نے خوشی خوشی وہ مچلیاں جمع کرنی شروع کر دی اب مچلیاں تھی میڈیم سائز کی اور مچلیاں تھی کوئی بوری چیز بھی نہیں تھی تو کچھ آئی وٹنیسز ایسے ہیں جو کہ ان کو بلیسنگ قرار دے رہے ہیں مگر ہو جاتی ہے بات خطرناک جب سپائیڈرز فروگ اور دو فری خطرناک قسم کے جانور چھوٹے چھوٹے بارش کی شکل میں زمین پر آئیں یاد رکھئے مجھے اپنی دعاوں میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیوں نہیں کرتے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہیں بھولیے گا ملیں گے نیکس فیلوگ میں ٹل دین اللہ حافظ بائی بائی